نمسکار دوستو میں امیت جانگڑا سواگت کرتا ہوں آپ کا یوٹیوب چینل جنرل ڈوز بھائی اجے پر تو دوستو جو بھی ویدیارتی بھائی ری اپیر والے ہیں ان کے لیے ایک اپ ڈیٹ ہے اور جن ویدیارتیوں کے جو بھی ویدیارتی فیشٹیر اور شیکنڈ ایر میں ہیں ان کے کومنٹس آ رہے ہیں کہ ان کو اون لائن اسائنمنٹ جمع کروانا ہے یا نہیں ان کے لیے یہاں پر میں اپ ڈیٹ لے کر کے آیا ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ری اپیر والے ویدیارتیوں کے لیے حال ہی میں ایم ڈیو کی طرف سے ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے پاس آؤٹ اور ریگولر والے ویدیارتیوں کے لیے تو دوستو جو بھی ویدیارتی بھائی ریگولر والے ہیں یا پھر پاس آؤٹ ہیں اور جنہوں نے ابھی تک اپنے ری اپیر فارم کو اپلائی نہیں کیا تھا جو بھی مہرسی دیانند یونیورسٹی کینڈر میں آتے ہیں تو ان کو ایم ڈیو نے پھر سے ایک بار موقع دیا ہے تاکہ وہ اپنے ری اپیر فارم کو اپلائی کر پائیں دیکھئے تاکہ نوٹس جائعات ڈیو کی طرف سے上سید تو دوستو جن بھی دیارتیوں نے ابھی تک ری اپیر کے فارم کو اپلائی نہیں کیا تھا وہ پانچ ہزار لیٹ فیس کے ساتھ اپنے فارم کو اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بات تو تھی ری اپیر فارم کے لیے ایک ڈاؤٹ میں ان سبھی دیارتیوں کا کلیر کرنا چاہوں گا دوستو جو بھی دیارتی میرے پاس بار بار کومنٹ کرتے ہیں کیا فیسٹیئر والے دیارتیوں کو بھی اگلی کلاس میں پرموٹ کیا جائے گا جن بھی دیارتیوں کے ابھی اگزام کروائے جانے تھے جو ری اپیر والے ہیں تو دوستو اگر آپ کے اگزام کو اینولی کنڈکٹ کروائے جاتا ہے اور آپ کے اگزام کو ابھی جولائی ماہ کے اندر کنڈکٹ کروانا تھا چاہے آپ فیسٹیئر کے ہوں چاہے آپ تھرڑیئر کے ہوں تو دوستو آپ کو اگلی کلاس میں پرموٹ جرور ملے گا کیونکہ ابھی کے لیے یہ سیچویسن بنی ہوئی ہے کہ آپ کے اگزام کو کنڈکٹ نہیں کروائے جا سکتا میں پھر بتانا چاہوں گا دوستو جن بھی دیارتیوں کے اگزام ایک سال کے اندر لیے جاتے ہیں جیسے کی ڈسٹینس والے ہو گئے یا پھر کوئی ریگولر والے ہو گئے جن کے اگزام ایک سال میں کروائے جاتے ہیں اور جن کے اگزام ابھی جولائی ماہ کے اندر کنڈکٹ کروائے جانے تھے چاہے وہ فیسٹیئر کا ہو چاہے وہ تھرڑیئر کا ہو ان کو اگلی کلاس میں پرموٹ ملے گا جن کی ری اپیر بچی ہوئی تھی اور ان کے اگزام ابھی کنڈکٹ کروائے جانے تھے دوسرا میں ان ویدیارتیوں کو بتانا چاہوں گا دوستو جو بار بار کومنٹ کر رہے ہیں کیا فیسٹیئر اور سیکنڈئئر کے ویدیارتیوں کو بھی آن لائن اسائیمنٹ جمع کروانی ہے تو دوستو سرکار کی طرف سے جو پہلا نوٹس جاری کیا گیا تھا اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ فیسٹیئر اور سیکنڈئئر کے ویدیارتیوں کو اگلی کلاس میں پرموٹ کیا جائے گا ان کے پریویس ایگزامنیشن کے ریزلٹ کے بھی ہاپ پر اور جو سیکنڈ نوٹس آیا ہے دوستو آپ نشچنت ہو جائیے جو فیسٹیئر اور سیکنڈئئر والے ہیں ان کو کوئی بھی آن لائن اسائیمنٹ جمع نہیں کروانی لیکن جو ریگولر والے فائنل ایئر کے ویدیارتی ہیں ان کو آن لائن اسائیمنٹ جمع کروانی ہوگی تو دوستو یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی فیسٹیئر اور سیکنڈئئر کے ویدیارتیوں کے لیے اور جن ویدیارتیوں نے ابھی تک اپنے ریاپئر کے فارم کو اپلائی نہیں کیا ہے ایم ڈیو نے ایک بار پھر سے موقع دیا ہے وہ چیار تاریخ تک پانچ ہزار لیٹ فیس کے ساتھ اپنے فارم کو اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ بچا ہوا ہے تو آپ کومنٹس کے ترور پوچھ سکتے ہو دھنیوا دوستو جائے ہند جائے بھارت